مافی چپلی سے کیوں جی اوہ یار بات کو سمجھا کرو پاہ ان نے کہا ہے تو مافی مانگ لو تو کام کھا ٹوٹے مو سے مافی مانگ لیں بات آئی گئی ہو جائی اوہ ٹوٹے مو سے کیوں مافی مانگوں میں ایسا کیا کہہ دی ہے میں نے چپلی کو چپلی کہا ہے اوہ نکیسی بات تیری سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی اوہ بندے کو پتر مجبوری میں کبھی کبھی نیوہ ہونا پڑتا ہے یہ جو مجبوری ہے نا یہ تیجہ نے خود اپنے گلے میں ڈال لیا ہم نے نیوہ نہیں ہونا اب بھجی میں مافی نہیں مگنی ہونا میں داستہ دانوں سمجھا آپ نے پتر کو تیرے اببہ ٹھیک کہہ رہا ہے بات کو سمجھو کیا بات ہے جی آپ بھی پیچھے لگ گئی ہے ان کے اوہ مجھے تو آپ لوگ یہ سمجھ نہیں آ رہی چپلی نے کہا نیدہ کا رشتہ دے دیں آپ لوگ انہیں رشتہ دے دیا ہے جی اس نے کہا جی مافی مانگنی ہے آپ کہتے ہیں مافی مانگ لیتے ہیں اب گل کو وہ کہے گا کہ دکان میرے ناوے لگا دو تو دکان بھی اس کے ناوے لگا دیں گے کیوں لگ رہے ہیں اتنا تھلے آپ لوگ پہلے ببر شاہ سے آپ لوگ ڈر گئے ہیں اب ہم ہم ثانی ہماری یہ اوقات رہ گئی ہے کہ ہم اپنے کو سے ڈریں گے تو فتر تو زد کیوں کر رہا ہے پان رمضان اتنے غصے میں تو میں ہاتھ جوڑ ڈوب ان کے سامنے ان کے غصے کو دیکھ کے میں آپ کو بتا رہا ہے غصہ شچا کوئی نہیں ہے اصل غصہ انہیں اس بات کہا کہ ہم اس گھر میں رہتے کیوں یہ بات انہیں بلکل ٹھیک کی ہے مطلب کی بات کی ہے نا تو فوراں ہم اے پان ان کو بہت سا خوصہ ہے وی ٹانٹنا کالیں ان سے ڈرتا نہیں ہوں میں کسی سے میں نہیں مگنی مافی آئے یار بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور سچی بات تو یہ ہے میرا بھی دل نہیں کرتا چپلی کے موں لگو پر پتر میری مجبوری ہے اور مجبوری یہ نہیں ہے کہ پان ان نے کہا اسے مافی مانگو تو پھر سنو اے میری مجبوری یہ ہے میں نے ایک پلات دیکھا ہے بس وہ پلات کسی طریقے سے مخرید لے نا تو ہولی ہولی دو کمرے ڈاننیں گے اور اس روز روز کی چک چک سے جان چھتے گی اے پان ان سے پیسے لینے ہیں اگر پان ان سے زیدبازی کی نا تو پہرے پل جاؤ آئی بات سمجھ میں پھر سہی ہے سمجھا سمجھائی کچھ میں نہیں مگنی ماف دیکھئے جیوہ نگر ہفتہ رات آٹھ بچے کیونکہ میں گرین ہوں